بلا تکلف میں تاہر گورا آپ کو ٹیک ٹی وی کے سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتا ہے آج کے بلا تکلف تیزیہ میں بات چیت ہم کریں گے بھارت اور پاکستان کے مابین یہ جو ایل او سی پر شدید فائرنگ ہوئی دونوں طرف سے اور خاص طور پر بھارتی آرٹلری کا ایک بہت ہیوی یوزیج ہوا اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات بہت کشیدہ صورتحال کو پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کرتار پور رہداری کی اوپننگ کا بھی سمیں آتا جا رہا ہے اب جو جو وقت قریب آ رہا ہے کیا صورتحال وہاں پر ڈیویلپ ہوگی اور کیا اس سے فرد پڑے گا دونوں ملکوں کو اور اس کے علاوہ بات چیت ہوگی فیٹف کی فینینشل ایکشن ٹاسک فورس نے بڑی شدید وارننگ دی پاکستان کو اور اس پر کیا ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو پلٹیکل ترمائل چل رہا ہے واضح طور پر اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی حامی قوتیں اب ان کے خلاف جا رہی ہیں یہ ہیں وہ باتیں آج کے بلا تقلب میں اور میرے ساتھ شریک گفتو ہیں محمد رزوان بھائی بہت شکریہ جی ایجنڈا میں نے پیش کیا جی جی ایجنڈے میں آپ دیکھتے ہیں مطلب ایجنڈے سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو ابھی دو تین دن پہلے جو ہیوی آٹلری کا خاص بھا بھارت کی طرف سے جو استعمال ہوا یوں لگتا تھا جیسے کوئی وہ سورٹ آف سرجیکل سٹرائک تھی جے جے پہلے میں بھی یہ سمجھا تھا کہ شاید اللہ سی کے مطلب کروس ہوئی ہے لیکن وہ بات میں پتا چاہا کہ فائرنگ تھی ہے کروس فائرنگ تھی اور بڑی ہیوی تھی جس میں دونوں طرف سے اس طرح کی جو کبھی ہوتی ہے آہ واردات جنگی واردات میں تو کہوں گا اس کے بعد دونوں فوجوں کے مختلف بیانات ہوتے ہیں جے جی ہمیشہ سے اور آپ نے چیک کیا ہوگا حسب ممول آپ ایک بہت ہی انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہیں کیا آپ کو صورتحال نظر آتی ہے یہ جو ہے جو کل برسوں رات کو جو واقعہ ہوا ہے یہ یویول نہیں ہے طاہر صاحب اس میں جو ہے نا ہیوی آرٹیلری پیسیز یودھ ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ آلریڈی انڈیا نے میرا خیال ہے انڈیا آرمی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس دفعہ کوئی وائیلیشن ہوتی ہے یا ان کی نظر میں اگر کوئی سٹیجنگ ہوتی ہے سٹیجنگ سے میری مراد ہے کہ یہ جو جہادی جو ادھر جاتے ہیں ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی کے لیے تو وہ اس کے لیے پھر وہ ایک ریپلائے جو ہے وہ مور دن نارمل دیں گے الو سی کا نارمل یہ ہے کہ لائٹ مشین گانز اور یہ آر پی جی یہ یہ فائرنگ چلتی رہتی ہے اور وہاں کے لوکل کمانڈرز ہی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی مرحل ہیڈ کوارٹر سے وہ جائیں انسٹریکشنز تب فائرنگ شروع ہوگی وہ لوکل کمانڈر ٹیٹ ٹیٹ فور ٹیٹ ہر وقت کرتے رہتے ہیں ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے تو ادھر سے جواب آنا ہوتا ہے ادھر سے جواب آئے تو ادھر سے فائرنگ ہونی ہوتی ہے لیکن اس کا ہمیشہ سے تعلق سٹیجنگ سے رہا ہے سٹیجنگ سے کہ وہ جو جہادی پاکستان ایک آپ یہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجتے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اب بھی چل رہا ہوگا ورنہ اتنا زیادہ ہیوی ریسپونس نہیں ہے لیکن بٹ وی ڈانٹ ہیوی ایوی اف نوئنگ کہ اس سٹوری میں جہادی جو ایلیمنٹ کی سٹوری ہے اس میں کون ٹھیک کہہ رہا انٹرنیشنل پریس کچھ نہیں کہہ رہا ہمیشہ کی طرح ہمیں یا انڈیا کی بات پہ بلیو کرنا پڑے گا یا پاکستان کی بات پہ بلیو کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز جو جو کہ سٹینٹی سے کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس فائرنگ کے ایک چیز بہت کلیر ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اب ٹولریٹ والی کوئی چکر نہیں ہے سرجیکل سٹرائک سے انہوں نے اپنا وہ سارا بتا دیا تھا اپنا پوسچر بہت اوفینسیف کیا تھا پھر وہ جب انٹرنیشنل بورڈر کراس کیا بالا کوٹ کی وجہ اس وقت بھی کلیر تھی چیزیں تو اب بھی ایون نارمل فائرنگ پہ بھی وہ انہوں نے ہیوی ارتلری پیسیز یوز کی ہیں اور اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان میں کلیرلی نظر آ رہا کہ وہ کتنا شدید ہوا ہے پاکستان میں تو اس نے ایک چیز تو بغیر اس اس میں ڈیٹیل میں گئے کہ انڈیا نے ٹھیک فائرنگ کی تو اور پاکستان نے ٹھیک کچھ کیا ایک چیز دو چیزیں بہت کلیرلی نظر آ رہی ہیں ایک تو انڈیا کی طرف سے پاکستانی سائیڈ آف کشمیر پہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جسے انڈیا سمجھے کہ اس کے انٹرسٹ کے اور سیکیوریٹی کے خلاف ہے وہ ٹولریٹ نہیں ہونے لگی اب وہ چھوڑے وہ فائرنگز اور وہ وہ چیزیں آپ نہیں میرا خیال ہے وہ انڈیا نے میسیج کلیر دیا اور دوسرا جو ہے کہ آپ پاکستانی سائیڈ آف کشمیر میں میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ یہ ٹینشن لو سی پہ بڑھتی ہے اور جتنا زیادہ وہ ہوگا اتنا زیادہ پاکستانی کشمیر کے اندر ایک question جو کشمیر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا internationalize ہو گیا internationalize ہو گیا وہ انڈیا کے لیے تو internationalize ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ایک زمانے میں انڈیا کے لیے بری بات تھی یا immigration سے پہلے لیکن اب وہ پاکستانی کشمیر بھی internationalize ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ اب اس کشمیر کے حوالے سے کیا صورتحار develop ہونی ہے اور کیا اس بات پر ہم میرا خیال ہے پانچ اگس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ اب ایک consensus جو ہے world community کا اس حوالے سے چیزیں اب وہ day by day clear ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں پہلے میرا یہ خیال تھا سے آج سے چھے آٹھ مہینے پہلے کہ شاید پورے کشمیر کی بات ہوگی لیکن جب abrogation ہوا article 370 کا تو it was clear کہ جی وہ انڈین کشمیر والی تو سٹوری تیہ ہے اب جو ہے جو بھی development ہے یا جو بھی کچھ decide اگر ہونا ہے تو وہ پاکستانی کشمیر کی طرف سے ہونا ہے اس میں ایک اور prayer ہے جو کہ بہت ہی زیادہ active ہے اس وقت وہ چائنہ اب وہ چائنہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تم کشمیر کے بارے میں جو بھی بات کرو نہ کرو کیسا بھی ہو تو وہ گلگت بلسستان کا کیا کرنا ہے وہ تو کیا کہتے ہیں چائنہ اس کو اپنے حوالے سے دیکھتا ہے جبکہ انڈیا اسے کشمیر کے پارٹ کے طور پر سمجھتا ہے پاکستان بچارہ کہتا ہے کہ نہ تو یہ انڈیا کا ہے نہ چائنہ کا ہے یہ تو میرا پارٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اب چائنہ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ فار فیش تنگز ہیں وہ obviously بہت زیادہ shrouded ہوتی ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لیکن میرا خیال ہے کہ چائنہ بھی اپنا ایک role up وہ وہ کرنا چاہ رہا ہوگا especially northern areas کے حوالے سے دیکھیں چائنہ نے ایک بہت بڑے حصے پر پہلے ہی قبضہ کیا ہوا جو پاکستان نے اسے gift کیا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گلگت اور بلتستان بھی چائنہ لینا چاہ رہا ہے لینا نہ بھی چاہ رہا ہو تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا اس طرح سے دیکھیں لداخ میں نا چائنہ کا جو جو سین ہے چائنہ کا کوئی immediate share town لداخ کے اردگرد بھی نہیں ہے تو چائنہ کے لیے چائنہ کا border تو ہے لیکن وہ wilderness والا والیس والا سین ہے جبکہ ادھر اگر آئیں تو گلگت بلتستان ایک بڑا vibrant علاقہ ہے وہاں پہ بے شمار لوگ رہتے ہیں اور وہ سارا فرز کریں میں ایک سینریو جسٹ ایک میں فرز اسیوم کر کے ایک سینریو کر رہا ہوں کہ فرز کریں از ایک پارٹ گلگت بلتستان جو ہے وہ انڈیا کلیم کرتا تو انڈیا سنگھیاں کے border پہ آ جائے گا جو کہ ان کا restive province ہے پہلے ہی وہاں پر problems ہیں political problems بھی ہیں ethnic problems بھی ہیں چائنہ کے لیے تو چائنہ would like to make sure کہ جی یہ ایسا نہ ہو یا یا تو buffer بنا رہے یا اس میں ایک friendly مطلب پاکستان کے پاس ہو لیکن پاکستان کے پاس ہونے میں ایک real problem یہ آ جائے گی کہ واقعی historicalی گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا پارٹ رہا ہے جب وہ راجہ کی سارا سلطرت تھی وہ ساری تو اس وقت اس میں اب تو اس کو minus نہیں کیا جا سکتا اگر کشمیر کا کچھ ڈیسائیڈ ہونا تو انٹرالیٹی ہوئے گا تو یہ بڑی انٹریسٹنگ سی ایک صورتحال بنے گی کہ چائنہ اس میں کیا اپنا benefit دیکھتا ہے اور یہ بھی ویسے ایک چیز سوچنے کی بات ہے کہ چائنہ ابھی تک چپ کیوں ہے یہ کشمیر کے سارے situation میں چائنہ نے بتا ہے بڑی فیبل سی ایک protest کیا تھا جب یونین تیریٹری لڑاک کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا تو کوئی زیادہ انہوں نے بات بات نہیں کی تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے ایبروگیشن آرٹیکل تری سیمٹی کے بعد کلیئر ہو گئی بھارت کی طرف سے مکمل صورتحال جو بھارت کی طرف کا کشمیر تھا اب وہ انٹ سٹوری ہے وہ تو وہ تو وہ پہلے بھی بھارت کا حصہ تھا اب تو ٹوٹل ہی بھارت کا حصہ ٹھیک ہے نا جی آپ کہتے ہیں جو پاکستان کی طرف کشمیر ہے وہ اب پاکستان کے پاس تو ہے مگر اس کے ساتھ وہ انٹرنیشنل آئیز وہ ہو رہا ہے یعنی اس کی انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے اس طرف کی انڈیپینڈنس کی بات ختم ہو چکی ہوئی ہے جب وہ ان کشمیر کی تو ختم ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہوئی ہے اچھا اس طرف کی انڈیپینڈنس اچھا چین کا فیکٹر ادھر سے ہے تو دونوں ملکوں کے بیچ دیکھئے اگر کچھ کشمیر پر سیٹل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا بنیادی فائدہ تو پاکستان کو ہوگا چونکہ بھارت نے تو اپنے معاملہ تیہ کر لی ہوئے ہیں کشمیر پہ سیٹل سے مراد مطلب یہ بتائیں کہ کیا ہے نہیں میری کشمیر سے سیٹل سے مراد یہ ہے کہ کشمیر ایشو پہ یہ جو لڑ رہے ہیں جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی کہ ہیوی آٹلیری یوز ہو رہے ہیں پاکستان کا ایک دعا پھر میسج گیا کہ آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوشش کو تھوڑا سا بھی ٹرولیٹ نہیں کیا ہے وہ انڈیا بڑی دیر سے سیگنلز کر رہا ہے کشمیر ایشو کے سیٹل کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کیا اس طرح کی حرکتوں سے رک جائے گا چونکہ پاکستان کیا اپنی انٹریسٹ میں ہے نا دیکھیں بڑی ڈیفیکل سیٹویشن ہے اب پاکستان وہ پرانا جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے وہ گیم کرنے کی اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا میں ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے انڈیا میں ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیلیٹی میں کوئی بھی بندہ اس کو ٹولریٹ نہیں کرے گا ایک بھی واقعہ ہو جاتا ہے بلکہ میں تو سمجھتا کہ یہ اب ان کے اس طرح انٹریسٹ میں بن گیا کہ یہ واقعہ ہو بھی رہا ہو نا خود سے تو یہ روکیں گے بھائی یہ کہ یہ ہم پر الزام نہ آ جائے اور الزام آنے کا اس انوائرمنٹ میں مطلب کافی سیریس کونسکوینسز ہیں وہ تو خیر وزیراعظم عمران خان بھی بار بار کہتے ہیں کہ میں روکوں گا آپ کو آپ نے ٹھیک یاد دلایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ جو جائے گا کشمیر میں یاد کرنے وہ دشمنی کر رہا ہوگا لیکن وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ امران کی جو دوسری طرف لینگویج ہوتی ہے وہ اپنی انٹرنل مجبوریوں کی وجہ سے وہ بڑی ارسپانسیبل ہوتی ہے یو اینو میں ہم نے دیکھی جو نہ تو دنیا نے پسند کی کسی نے پسند نہیں کی وہ نیو کلیر جو تھریکس ہیں وہ ساری اچھا اب اس ساری صورتحال میں یہ جو ایک بار پھر بھارت کی طرف سے سٹرانگ میسج پاکستان کو ملا کہ نو موف ہاں ہاں یہ 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 بڑا کلیر ہے وہ وہ اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ اب وہ بات ختم نہیں ہوگی تری سیونٹی کے بات اگر کوئی بندہ سمجھ رہا تھا کہ چلیں جی ٹھیک ہے ڈسپیوٹ ختم ہو گیا سٹیٹس کو جو ہے وہ مطلب جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی وہ ڈی جو رے ہو گئی تو اب جو ہے نا وہ وہ سکون ہو جائے گا انڈیا اپنا اپنی طرف رہے نہیں ہو رہا ایسا اب وہ کشمیر پورے کے پورے کا کچھ ہونا ہوگا کیونکہ ادروائز تو دیکھیں انڈیا نے ہیجنگ کر لی وہ چلا گیا اب انڈیا کو تو مسئلہ نہیں ہے انڈیا نے تو کبھی اس طرح اگریسیولی کلیم نہیں کیا تھا کہ جی ہم پاکستانی کشمیر بھی ہمیں دو تو یہاں پہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے تو یہ تو سارے ان کے خواب دینا وہ ختم ہو گئے کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا نے تو کبھی نہیں کہا نا یہ والا کشمیر بھی بنے گا ہندوستان جاہلوں کی طرح ان کی جماعت اسلامی نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پشت بنائی کے ساتھ وہ بچوں والا ویڈیو جاری کیا کس قدر چاہتے ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے زید نیوز نے جو ایک ویڈیو بنایا کتنا سینسیبل تھا میں صرف اس لیے ان دونوں ویڈیو کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ دونوں ویڈیو پاکستان اور انڈیا کے بیچ کشمیر کے اوپر جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو واضح کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نپڑ لیں گے مار دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی پڑھائی لکھائی کی طرف تو جو دو بھارت کے بچے کہہ رہے ہیں تم اپنے اپنے والدین سے کہو کہ تمہیں کو تمیز سکھائیں ہماری اس اگر بڑی بات کریں بچوں سے نکل کے تو پاکستان کے والدین تو اسٹیبلشمنٹ ہے ہاں ہاں وہ ظاہر ہے تو اپنی لینگویج ٹھیک کر رہے ہیں اپنا بیہیویر ٹھیک کر رہے ہیں سگنل اور میسیجز ٹھیک ہے نا ساری تو اس اب اس میں یہ ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے میں میں جو question raise کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بات انڈیا کے اپنے کشمیر کو 45 ختم کر کے ختم نہیں ہو رہی جی بات اس سے آگے جا رہی ہے ٹھیک آگے کیا ہے آگے پاکستانی کشمیر ہے رائٹ اب پاکستانی کشمیر میں دیکھیں میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی آہ انڈیا کوئی attack کر دے گا اور پاکستانی کشمیر کو snatch کر لے گا ایسا نہیں ہونے والا والا لیکن ایک چیز پہ کوئی نہ کوئی ایک ڈیسیین یا سیٹلمنٹ شاید ہم سال کے اندر اندر دیکھیں رائٹ رائٹ کوئی کوئی چیز ہونا ہے اچھا یہ تو سارا سلسلہ چل رہا ہے اب ہم اگر تھوڑا سا اور آگے صورتحال کو اپنی باتچیت کو جھوڑیں تو وہ کرتارپور کے ساتھ جے جے اب منموہن صاحب نے انکار کر دیا جے جے کہ پاکستان کی official invitation پر نہیں جاؤں جتھے میں شامل ہو کر جاؤں گا جتھے میں شامل ہو کر جاؤں گا موڈی صاحب بھارت کی طرف سے آئیں گے جی جی کٹیں گے ادھر سے ایل او سی پر جو واقعہ ابھی recently ہوا جے جے وہ tension اور بڑھا رہا ہے جے جے تو اس ساری صورتحال میں جے جے کرتارپور آپ کو کس طرح لگ رہا ہے چونکہ ایک تو allegation آ رہا ہے کبھی اتنی زیادہ ویزے کی فیس بھی رکھی ہوئی ہے جے جے تو ساری باتیں ویزے کی فیس ہے confusion ابھی بھی کچھ ہے جے اور کیا کوئی ایسا واقعہ پھر نہ ہو جائے کہ کرتارپور کی opening پہ پھر کوئی بدمزگی ہو جائے تاہیر سب کرتارپور تو ایک چیز ہے اس سارے چیز میں آپ ذرا غور سے دیکھیں تو چیزیں اپنا فنڈیمنٹل نیچر چینج کر رہی ہیں ساؤتھ ایشیا میں سپیشلی پاکستان اور انڈیا کے جو درمیان سٹیٹس کو کی جو صورتحال ہم نے سیونٹی ایٹس میں دیکھی تھی وہ چینج ہو رہی ہے اب یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ وہ چینج ہو کے جا کدھر رہی ہے کرتارپور is one part مطلب یہی کرتارپور یہی تھا یہی ان کی اس کی مذہبی ویلیو تھی آج سے پہلے کرتارپور کو کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا نہ کوئی انڈیا کی طرف سے ڈیمانڈ تھی نہ پاکستان کی طرف سے کوئی ڈیزائر تھی لیکن یہ ٹچ بھی ہوا رات و رات اور کوریڈور بھی بنا اور اب کوریڈور تیار ہے اور آٹھ نومبر کو میرا خیال ہے پرائم نیسٹر موڈی کر رہی ہیں اس کا اناؤگریشن نو نومبر کو پرائم نیسٹر امران اپنی سائٹ پہ کریں گے یہ بھی عجیب بات ہے کہ دو بندے جو راستہ بنا رہے ہیں ایک دوسرے کا دو ملک تاکہ ایک دوسرے کے لوگ ملیں وہ ایک جگہ پہ نہیں کٹھے ہو پا رہے ٹینشن اتنی ہے دونوں اس میں یعنی کہ یہ نہیں یہ ویسے بڑا کم ہوتا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ وہ دونوں کٹھے ہو کے بات ہے ہیٹ بڑی ہے ہیٹ اتنی ہے تو اب راستہ کھل رہا ہے اب اس کو خالی ایک طرف راستہ کھل رہا ہے دوسری طرف بہت سارے بند ہو رہے ہیں بند نہیں ہو اس کو ڈیفرنٹ ٹھیکے سے دیکھیں کہ راستہ تو کھل رہا ہے یہ راستہ آگے کھل کے ہوگا کیا مطلب کیا یہ ایک ہی راستہ کھلنا ہے یا اور راستے بھی کھلنے ہیں کشمیر کے حوالے سے یا کشمیر بھی چھوڑ دیں مطلب اب ایک اور راستے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ہے چمن سے وہ سوری چمن کہتا ہوں تورخم سے پشاور تک راستہ وہاں پر بھی اسی طرح وزیٹرز کا ڈیلی ان فلو بہت ہے اور وہاں پر بھی افغانستان ڈیمانڈ کر رہے پاکستان سے کہ آپ اس کو ایز ہی کر دیں آپ نے ایدھر ایسٹ میں جو ایز کر رہے ہیں تو ویسٹ میں بھی ایز کر دیں آپ کھلا چھوڑ دینا تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹس ہیں ایسا ہوا نہیں ہے اس سے پہلے اس کا کلمینیشن کیا ہوگا میں میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سوفٹر ورڈز میں پاکستان اس سیٹ آنے پاتھ ٹو بی ایری ڈیفرنٹ پلیس می بھی ان ایرس ٹائم می بھی ٹو ایرس ٹائم پاکستان اس گئنگ ٹو چینج اچھا ہے یہ گئنگ ٹو چینج آپ کی کیا مراد ہے کوئی نقشہ بدل جائے گا میں مجھے مجھے نہیں آئیڈیا لیکن جس طرح چیزیں کہ کلیرلی ہو رہی ہیں میں کوئی کنجیکچر میں جانا نہیں چاہوں گا اور دوسری بات ہے کہ پریڈیکشنز سپیشلی ان کیس اف پاکستان انڈیا یو دو ایٹ آن یور آن پیرل وہ مطلب کوئی بھی واقعے سے وہ چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہیں پھر وہاں تم بھی ہو جاتی ہیں پھر چل پڑتی ہیں تو یہ ہم نے اسٹری دیکھی ہوئی ہے لیکن اب ویسے وہ اب ایسا لگ نہیں رہا اب بڑا سولٹ چیزیں چلنا رکنا چلنا رکنا والی بات بھارت میں وہ سلسلہ بلکل وہ کلیر کر دیا انڈیا کا بھی ایک بڑا کلیر سٹانس ہو گیا ہے ہر چیز میں انڈیا میں پہلے اتنی زیادہ شاید کلیریٹی اور کنوکشن نہیں تھی چیزوں کے بارے میں جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے اور دوسرا پاکستان میں بھی وہ چیزیں وہ فورسز جو پاکستان کیوں ہر طرح سے ہر حوالے سے چلایا کرتی تھیں مجھے یاد ہے جنرل حمید گل کا زمانہ اور مجھے یاد ہے سارے ہی زمانے پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں ہے اب چونکہ اس کے پیچھے وہ طاقتیں نہیں ہیں پاکستان شاید وہی کا وہی ہے دیکھیں میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بات یعنی امریکنز نہیں ہیں فریکلی امریکنز نہیں ہیں وہ تمہیں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں ہاں لیکن ایک دفعہ پھر ہاں ہاں کہ پاکستان کی پوزیشن اس لیے کمزور ہو گئی ہے دیفلیٹیڈ ہے بالکل دیفلیٹیڈ لگ رہا ہے نہ وہ وہ اس میں وہ سٹرنٹھ والا جو ایلیمنٹ جو جس طرح کہ یہ دیکھیں پرانی بات نہیں ہے یہ جو جہاد ان کشمیر ہے within six month پاکستان is apologetic about it اس پر اب apologetic کہیں ہیں چھے مہینے پہلے یہ ان کا cornerstone foreign policy narrative ہوتا تھا جو کہ دنیا میں ہر جگہ جا کے کہتے تھے کہ جب تک انڈیا میں plebiscite نہیں ہوتا تو یہ تو ہوگا بھئی یہ اب they are apologetic about it اب they are desperate کہ ایسا نہ ہو کیوں ہے فوج تو وہی ہے چیزیں بھی پاکستان وہی چلا رہی ہیں جو ستر سال سے چلا رہی ہیں آج بھی چلا رہی ہیں لیکن شاید وہ بات نہیں رہی اب اب چیزیں ہر حوالے سے چینج ہو رہی ہیں آپ نے کہا اب چیزیں ہر حوالے سے چینج ہو رہی ہیں financial crunch ہے اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مالیاتی ادارے بیچ میں آ جاتے تھے ہمیشہ سے بچائے ہیں مالیاتی ادارے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب فیٹف نے جس طرح میں اس طرف آ رہا ہوں جس طرح warning دی ہے اتنے strong لفظوں میں پہلے کبھی پاکستان کو اتنے strong لفظوں میں نہیں ملی اور اتفاق سے بہت یہ ہے کہ جو president ہے وہ شاید چینی نجاد ہے ہاں لیکن اس سے اسے کو فرق نہیں پڑتا اگر پہلے کے حالات ہوتے اس سے فرق پڑتا ہے لیکن اس president کون ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اب آپ فیٹف کی صورتی حال کیا دیکھتے ہیں فیبریلی تک کا ٹائم دیا پاکستان کو بہت وہ بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے بھئی یہ باجوار عمران میں آپ کو ایک بار بتاؤں چیف آ فارمی سٹاف جنرلہ باجوار اور پرائی میرسٹر عمران خان سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ اتنے پرابلمز دنیا کے کسی بھی لیڈر کو کبھی ایک وقت میں نہیں ہے جتنے ان دو بندوں کویں سکتے ہیں انٹرنلی آپ دیکھیں ایکسٹرنلی دیکھیں خوفناک پرابلمز ہیں اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حل ہونے والا ہو وہ ٹھیک ہے لیکن اپنے رویہ کیوں نہیں بتلتے رویہ اس کی وجہ ہے رویہ کی طرف بھی آتے ہیں پہلے فیٹ آف کو بتایا میں رویہ آپ نے یاد رکھتا ہے رویہ کو میں جوڑوں گا جو آپ ہم آخری بات کریں گے وہ تو پاکستان کے ایسا پر آئی گا رویہ پہ میں وہاں پہ بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں جو چیز ہے لیکن اس سے پہلے فیٹ آف کی بتائیں کہ صورتحال کیا فیٹ آف کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ویسے تو انہوں نے فیبری کو پاکستان کو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ 27 میں سے انہوں نے شاید 25 پہ progress دکھائی ہے یہ 23 پہ وہ بھی اس میں progress ہے وہ بھی progress ان issues پہ ہے جو practical nature کے نہیں ہے like وہ procedural nature کے ہیں میرا مطلب ایک legislation کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی کچھ اس طرح کے کاغذی کام کیوں ہیں practical situation جہاں پہ پتا چلے کہ state کا terror financing کے ساتھ جو تعلق تھا وہ clearly and verifiably seever ہو چکا ہے ایسی بات نہیں ہے ان میں سے ایک point بھی fill نہیں ہوا اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ہے ایسا جادو کہ یہ آج ہم اکتوبر میں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو دیسمبر میں وہ fill ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا دیسمبر انہوں نے deadline فیبری کی دی ہوئی ہے ایکچولی دیسمبر میں ہی ان کو third week of ڈیسمبر ان کو ساری جو compliance ہے وہ فیٹ اف کو دینی ہے وہ تو جو ہے meeting فیٹ اف کی وہ فیبری میں ہونی ہے جو یہ ڈیسمبر میں دیں گے اس کو discuss کریں گے چونکہ چھوٹیاں ہیں کرسمس کی چھوٹیاں بھی ہیں وہ سارا ایسا ان کا procedure بھی ایسا ہوتا ہو کہ مہینے date پہلے ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ تو compliance ان کو دو مہینے کے اندر کرنی ہے مجھے ہوتی نظر نہیں ہے کسی بھی حوالے سے نہیں ہوتی جا رہے بہت طل سے کوئی جن time کے بعد کوئی چکر نہیں ہے چونکہ اب تو انہوں نے president نے black list کہہ دیا کہ میں ہم کر دیں گے اگر ہاں 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 اب time انہوں نے استفاہ کر دینا تھا شاید کوئی good offices کوئی رہ گئے تھے کوئی use ہو گئے انہوں نے نہیں کیا اب جو ہے وہ time وہ دیسمبر تک کا ہے صرف دیسمبر میں compliance بھیجنی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی طریقہ کر لیں آپ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے رہ گئے ہیں points اس میں سے پندرہ پہ بالکل 100% دکھا دیں compliance تو باقی کی پھر relief مانگ لیں یہ مجھے نہیں پتا یہ پوسے لیکن آپ پندرہ کیا آپ چار پہ بھی نہیں کر پائیں گے کرنا کیا ہے وہ clearly پتا ہے 135 un designated not india designated not not america designated UN designated 135 terror organizations پاکستان میں وجود رکھتی ہیں یہ UN کی report کہتی ہے 135 35 سے زیادہ most wanted terrorists جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں یہ United Nations کہہ رہی ہے FATF بھی world body کا world community کا ایک اہم instrument ہے جو دنیا کہہ رہی ہے FATF کی رائے بھی اس سے بہت زیادہ change نہیں ہونے والی ہاں by December you verifiably show کہ contact receiver ہو چکے سب کچھ ہم نے ختم کر دیا نہ باہر سے کوئی پیسہ ان کے لیے آ رہا ہے نہ اندر سے کوئی آ رہا ہے اندر سے کیسے دکھائیں گے آپ کے نہیں جا رہا مجھے بتائیں دو مہینے میں بھی طریقہ ہے کہ آپ verify کروا سکیں کہ اندر سے بھی کوئی نہیں دے رہا تو مجھے یہ کہانی بڑی ہی عجیب طریقے طرف جاتی ہے عجیب کیا ہے بلیک لسٹ بلیک لسٹ کا مطلب سمپلی یہ یہ ہے کہ آپ کی جو اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ بھی آپ کو امداد نہیں دیں گے یا جب پتہ نہیں کس شرائط پر دیں گے وہ مجھے نہیں پتہ آئی ایم ایف کا پہلی جو ہے وہ ریویو آ رہا ہے یہ اکٹوبر ٹوئنٹی سیونت کو ان کی ٹیم آ رہی ہے اس ریویو میں صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے تین مہینے کا ٹارگٹ تھا they are well below that target اب وہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کے ساتھ associate کیا ہوا تھا کہ آپ تین مہینے کا ٹارگٹ achieve کریں گے تو اگلے تین مہینے کے لیے ملیں گے انہوں نے سارے پیسے نہیں دیئے یہ it's going to be a big challenge now اور پھر اس کے بعد انہوں یہ ان کو کہنے لگے ہیں ان کی کچھ sovereign جو guarantees ہیں نا bonds پہ international bonds پہ وہ تھوڑا وہ ہو رہی ہیں expire IMF نے ان کو disallow کر دیا تھا کہ اس یہ تب تک چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ sovereign guarantees نہیں کر پائیں گے اب یہ جو review والا بندہ آ رہا ہے اس کو وہ کہیں گے کہ ہمیں sovereign guarantees تو دینے دو ہمارے bonds کے لیے وہ کچھ بے کہیں گے تو کچھ پیسے آئیں گے یہ صورتحال ہے financially اب set of blacklist ہونے کا مطلب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس condition میں جب ان کے foreigners 10 billion dollars سے بھی شاید کام ہے اس وقت exports جو ہیں وہ 22 billion dollars سے بھی کام ہیں اور اس condition میں جب آپ کا interest rate 14% ہے inflation 15% ہے اگر آپ کے کوئی باہر سے کوئی بھی مداد نہیں آتی ہے تو it's a very very dangerous situation there. اچھا یہ ساری صورتحال جب جو ہم نے اب تک باتیں کی فیٹف ہو فیٹف کے ساتھ سے جڑی ہوئی بات ہو آپ کشمیر کی یا کسی بھی یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے انٹرنل حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بلکل ہے. بہت بلکل ٹھیک ہے. اور انٹرنل حالات جو ہیں وہ اس وقت اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ اب وہ جو دوست بھی تھے عمران کے اور باجوا کے جو میڈیا اور پاکستان کے وہ ایسے نہیں مخالفین ہوتے. میں ایک مثال دیتا ہوں میرے ساتھی بھی رہے ہیں میں بلکل ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں حسن نصار صاحب ٹھیک ہے. باہر بے شک پاکستان کے جنرلسٹ کو میٹر نہ کرتے ہوں اس پاکستانی سٹائل کے جنرلسٹ ہیں جیسے حسن صاحب ہیں. لیکن پاکستان میں تو میٹر کرتے ہیں نا. ہاں ہاں وہاں پہ جو سرے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ بڑا بڑا کلیرلی بڑا انٹریسٹنگ ہے پاکستان میں ایک بندہ آپ کو آپ کے کو روٹ کر رہا آپ کے لیے سپورٹ کر رہا نیکس ٹی وہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کا دی سال بار چینج ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب بڑا گہرا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پرٹیکولر آدمی نے اپنی رائے چینج کر لی نہیں وہ پہلے بھی اس کی رائے باؤنڈ تھی کسی وجہ سے اور اب بھی اس کی رائے چینج ہوئی ہے وہ ماؤنڈ ہے ٹھیک کا آپ نے امران کے لیے چیلنجز میں نے شاید ابھی کہایا کہ اس دنیا میں دو بندے اگر کسی موسٹ ٹیفکل پوزیشن میں ہیں تو وہ باجوار امران ہے تو میں نے کہا تھا تب کہ آپ نے آپ کو چینج کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی ریزن ہاں اچھا گیا آپ نے یاد دلا دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چینج کرنے میں جو چیلنجز ہیں مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا یہ چینج کرنا چاہتے ہیں مجھے اس پہ بھی داوٹ ہے کہ چینج کرنا چاہتے ہیں چلیں مارجن آف بینفٹ بینفٹ آف ڈاوٹ ان کو دیتا ہے کہ یہ چینج کرنا چاہتے ہیں اب چیلنجز کیا ہیں کیا ان میں وہ ویزن ہے وہ کپیسٹی ہے کہ چینج کرنا کیسے ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی لگتا نہیں ہے بلکل تیسری بات جو ان کے بس میں ہی نہیں ہے جو ان کے بس میں بھی نہیں ہے وہ ہیں ان کی اپوزی اپوزیشن ویڈن ویڈن دا سٹیٹ آف پاکستان ان کی جو اپوزیشن ہے that's such a big challenge کہ وہ پتہ نہیں وہ اس کو کیسے چینج کریں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ فرض کرو کوئی پاکستان میں گاورمنٹ ہے کوئی بندہ ہے میں یہ اسیوم کر لگتا ہوں کہ عمران جو ہے وہ بہت competent پرائیم سٹر عمران خان بڑا competent آدمی ہے اور جو chief of army staff ہیں وہ بھی بہت competent ہیں اور ان کو support دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی challenges اتنے enormous ہیں کہ ان کا کوئی easy way out نہیں ہے like economy economy پہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے من میں مجھے جتنا اور یہ کوئی بہت complexities ہے نہیں ہے بڑی سادہ عام بندے کو بھی سمجھ میں آنے والی ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ how it can go right مطلب کوئی جب تک کہ پاکستان کے سارے لوگ realize کر کے coffers بھرنا نہ شروع کر دیں اور جس ex-checker کو honestly use نہ اس کے لیے پاکستان دیں corruption ختم ہو لوگ text نہ شروع کریں can it happen or not now میرا نشال کے لیے کوئی possibility ہے اس لیے میں کہتا تھا کہ ان دو بندوں کے لیے جتنے challenges ہیں شاید دنیا میں شکیم جونگ ان کے لیے بھی اتنے challenges دیکھیں ان دو بندوں کے لیے بہت challenges ہیں آپ نے کہا ایک تو یہ ہے کہ کیا ان challenges کو یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر دوسرا مرحلہ یہ capacity ہے کوئی vision ہے vision ہے کوئی نہیں جسے میں ایک expression ہے الحمدلللہ کچھ بھی نہیں ہے لگتا بلکل نہیں ہے ایک سال میں تو کچھ نظر نہیں آیا نہیں ایک سال تو کیا ایک سال سے زیادہ تو ہو گیا اس government کو government کو ستر سال سے اس تماشے کو بہتر سال سے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا دیکھا جائے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے آج تک تو کبھی نہیں ہوا یہ ایک expression یا impression expression بھی رہا اور impression بھی رہا کہ جی باجوا اور عمران جو ہے نا وہ کچھ pro western bloc اچھا وہ تو کہیں نظر آتا ہے لیکن ویسٹرس نہیں کر رہا پھر یہ بھی چکر رہا کہ شاید یہ پرو بھارت ہوں لیکن وہ پہلے دن سے ڈیفیوز ہو گیا معاملہ چونکہ بھارت سے جو اطلاعات آ رہی ہیں internal بھی اور ظاہرہ ذرین بھی وہ ان پہ بھی trust نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی کوئی چونکہ ان کی کوئی activity ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر trust کیا جائے language ان کی بری ٹھیک ہے ویڈیو یہ بچوں والے دیکھ لیجئے یہ آ رہے ہیں وہ جو پاکستان ملٹری کا جو spokesperson ہے وہ تو اسی گروپ کا ہے نا باجوا اور عمران گروپ کا یہ نا ٹھیک ہے نہیں سا سا جا رہا ہوتا ہے کیا نام غفور شاید whatever اچھا وہ جا رہا ہوتا ہے language اس کی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ twitter پہ بیٹھا ہوا ایک کوئی is not a joke spokesperson of Pakistan army اور twitter پہ بیٹھا ہوا وہ بھارت کے اداکاروں کو گلوکاروں کو وہ ڈریس کر رہا ہوتا ہے and he is from باجوا اور عمران گروپ یہ دوسرے آرمی کے فیکشن کا نہیں آدمی ہے یہ بھی انفرمیشن ہے اس کے بعد کیا بھارت اس طرح کی irresponsible زبان بڑھتنے والوں کو ظاہر ہے آپ کوئی کوئی روم دے گا آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ آسانی پیدا نہیں کر رہے ہیں you are not creating anything you know comfortable اچھا جو دوسری کو فیکشن ہے جو بھی public کے سامنے نہیں ہے ہم جنللسٹ اندر محسوس کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل think tanks think tanks اور گورنمنٹس ان کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی کوئی friendly to پاکستانی پیپر آپ پشلا بیس سال دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں friendly to anything وہ بھی نہیں 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 آپ پشلا بیس سال ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی friendly نہیں وہ بھی friendly نہیں تو پھر کیا مولانا کی حکومت آ جائے گی فجر ایمان کی یا کیا آپ کو نظر آ رہا گیا بڑا انٹرسٹنگ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے مولانا نے یہ ساری باتیں میرے خیالیں مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح سمجھی ہوئی ہیں مولانا بہت ہی پرانے player ہیں پاکستانی politics کے تو مولانا نے جو timing set کی ہے میرا خیال ہے وہ ٹھیک کی ہے اپنے حوالے سے کیونکہ کچھ important decisions ہیں بہت important وہ اپنا ظہور لگا کے دیکھ لیں کہ وہ which way the things go مولانا نے جو اب march کرنے کا وہ کیا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پورا وہ ایک پیج منترہ بھی ہے آرمی چیف اور پرائم میسٹر ایک ہی زین کے بھی ہیں ایک پیج پہ بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن وہ پڑھائی ہی it's a very tough call for them کہ بھئی وہ ہو کیا گیا ہے یہ آ کے تو کریں گے کیا ایک چیز تو طائب طائر بھائی کہ یہ مولانا چاہے یہ جا کے وہاں پہ لمبا عرصہ نہ قیام کر پائیں یا چاہے ان کو جانے بھی نہ دیا جائے لیکن he has he has succeeded in shaking the foundations وہ وہ بات اس وقت clearly نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی ریزن میں بتاؤں کہ خالی مولانا یا اس کے followers نہیں traders lawyers اور doctors اور جو nationwide تنظیمیں ہیں organizations ہیں پاکستان میں جو اکسار protest میں بڑا active ہو جاتی ہیں even students وہ سارے کے سارے جا چکی ہیں reportedly مطلب یہ یہ report ہو چکا ہے کہ وہ مولانا کے پاس جا چکی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ ہو سکا کریں گے اور اب وہ خالی اسلامباد میں نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ اسلامباد میں نہیں ہو رہا یہ پورے پاکستان میں simultaneously کرنا ہے وہ انہوں نے کہا ہے مولانا فضل الرمان نے کہ میں نہیں بتا رہا کہ میرا روٹ کیا ہوگا اور میں کیسے پہنچوں گا اسلامباد یا اسلامباد پہنچنا ہی میری last destination ہے یا میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں لیکن جس طرح وہ پورے پاکستان کے لوگوں یعنی وہ سندھ میں بھی سٹوڈنٹس و حریوں کو سپورٹ انہوں نے دے دی اور وہ گئے تھے سندھ ان کے پاس اس طرح ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ it will not بیزی اٹھال اور شباز شریف نے بھی حتیٰ کہ اپنی حمایت کا اظہار کر دیا یہ کہہ کے کہ نواز شریف نے کہا ہے ہاں ہاں شباز شریف ایک بالکلی نون انٹیٹی ہے اس ساری گیم میں نواز شریف نواز شریف وہ تو نواز شریف کے زمان بولنی ہے ultimately شباز شریف نہیں وہ تو نواز شریف نے ختم بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے وہ جیسے شیخ رشید کہتے ہیں وہ شباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا یہ اسٹیبلشمنٹ کے دونوں طرف تو شیخ رشید تو چاروں طرف سے کھیلتا ہے وہ تو شروع سے کھیل رہے ہیں تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کس طرف کھیل رہا ہے تو وہ یہ شباز شریف کو چھوڑے یہ مطلب total disappointment ہوگی جیسے نواز شریف والے دن انہوں نے وہ جانا ائرپورٹ تھا اور مو انارکلی کی طرف کیا ہوا تھا تو وہ اس بندے کو چھوڑ ہاں نواز شریف نے تو کلیرلی پبلک کر دیا نہیں کہ میں نے خط لکھ دیا وہ پبلک بھی اس لیے کیا تھا کہ اب یہ کوئی اور بیان دے تو میں میں نے دنیا کو دکھا دیا میں نے جناب خط میں اسے کہہ دیا تھا کہ یہ کر دی دیکھیں صرف خط ہوتا سارے جائیں گے چاہے ان کے بندے نہ جانا جائے خاجہ آصف ہے وہ کبھی دائن سلپ ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے در سے خوف خرم دستگی سارے جو ہیں جیسے مسلم لیگ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی انٹرسٹ ہے تو جھوڑ جانا جب انٹرسٹ نہیں تو نام مسلم لیگ لیکن نواز کے ووٹر تو ہیں پنجاب میں لانگ مارچ میں یا مولانا کے مارچ میں تو ووٹرز نہیں نکھ جانا پیپس پارٹی کا کیا نظر آ رہے پیپس پارٹی تو اب کل پر سو لڑکانا سے بھی ہاری ہے پیپس پارٹی کا ایشو یہ تاہیر بھائی بڑا سادہ سا کہ ایس نوٹ پارٹی انیمور یہ جو ہے نا ایک بزنس ایکٹیویٹیز کا ایک چھوٹا سا کلاب ہے جو پلٹیکلی ریلیونٹ رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں اپنے کنیکشنز کی وجہ سے یا اس کے علاوہ جو دنیا میں اپنے کنیکشنز ہیں ان کی وجہ سے یہ زرداری کے چند بندوں کی ایک گروہ ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو سندھ میں ریلیونٹ بنائے میں پارٹی تھی دسمبر دوہزا ساتھ تک تو ایک پارٹی تھی لیکن اس کے بعد اس کو ایک پلٹیکل پارٹی کے طور پر لینا دیفرنٹ ہوئی ایک پلٹیکل بزنس پریشر گروپ ٹائپ چیز بن گئی تھی یہ زرداری نے اسے بنا دیا تھا تو یہ جو ہے وہ فلوسفی یہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی کی ہے شباز شریف کی تو اس طرح نواز شریف میں ایک لائن لی ہے تو آخر میں جب ہم سم اپ کریں صورتحال باجوا عمران جوڑی کی تو یہ جوڑی تو کسی جگہ پر بھی جڑ نہیں پا رہی دنیا کے ساتھ دنیا کے ساتھ تو شیکی ہیں بہت بہت ہی کیا کہتے ہیں نوٹ سٹرانگ گراؤنڈ نہیں کھڑے اور ان کے پاس سال ڈیڑ اچھا ٹائم تھا جب اپوزیشن اتنی زیادہ ان کی سٹرانگ نہیں تھی لیکن جو جو ان کی انکومپیٹنس وہ ہوتی گئی وہ ریویل ہوتی گئی اپوزیشن اتنی ہی سٹرانگ ہوتی گئی وہ اب یہ سٹرانگ اپوزیشن اتنی بن گئی ہے کہ اب وہ ان کے لیے اس سٹرانگ اپوزیشن کو پوش بیک کرنا اور پھر اپنا ٹوٹل ٹائم تھا کنٹرول کرنے کا گوا چکے ہیں میرا خیال ہے بہت شکریہ ریزوان بھائی ناظرین ریزوان بھائی نے جو آخر میں جملہ کہا اس پہ ہی میں بات چیت کو آج کی اختتام پذیر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جو موقع تھا بات چیت کا وہ گوا چکے ہیں اور یہ موقع صرف عمران باجوا کی جوڑی کے لیے نہیں بلکہ یہ صورتحال پاکستان پر منطبق کو کہ ہم واقعی جو پاکستان پر الزام آت ہیں چاہے فیٹف کے ہوں بھارت کے ہوں انٹرنیشنل کمیوٹیز کے ہوں تیاررزم سے جڑے ہوئے جو حرکتیں اور مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہ کم اس کم کوئی نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے نئی ڈیٹرمنٹ پالیسیز لاسکتے تھے لیکن وہ نہیں آئیں اب لگتا ہے کہ یہ خود بھی شیخ ہوں گے اور اس کے ساتھ ملک کو کس طرف لے کر جائیں گے یہ آپ بھی سوچ گا اور ہم آنے والے دنوں میں اسی طرح تفسر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور ہمارے تفسروں میں بھی وہ صورتحال آپ دیکھئے گا بہت شکریہ آج کا بلہ تقلیف ٹکنیکہ